آپ کسمیس کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں؟ کسمیس کھانے سے آپ کو کیا فادہ ہوتا ہے؟ اور کن لوگوں کو کسمیس کھانے سے نقصان ہوتا ہے؟ کسمیس کا پریوب کرنے سے پہلے ہم سبھی کو جان لینا چاہیے کہ یہ مجھے فادہ کرے گی یا نقصان کرے گی اور فادہ کرے گی نقصان کرے گی تو کیا نقصان کرے گی؟ یہ سب جاننے سے پہلے آپ سے میں ایک گجارس کروں گا کہ اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت بہت دھنیواد ہے اور اگر نہیں کیا آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور آپ ویڈیو کو لاشتک دیکھیں فادہ تب ہی ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں جتنے بھی گروف ہیں ان میں شیئر کریں اب آتے ہیں کسمیس کے کھانے کے چمتکاری کلاب کے لیے جتنے فائدے ہیں کسمیس کیا ہے؟ کسمیس انگور کا سکھا ہوا ایک روپ ہے اور کسمیس کو پہلے سکھا لیتے ہیں اور جب کھاتے ہیں تو پانی میں ڈال کر کے پھر پھولا لیتے ہیں انگریجی میں اسے ریزین کہتے ہیں کسمیس چھوٹی اور بینہ بیج کی ہوتی ہے اور اسی کا ایک دوسرا روپ ہے مونکہ اس میں بیج ہوتی ہے اور اس میں پروٹین اور فائبر کسمیس سے زیادہ ہوتا ہے یہ وات اور پتھ کو شانت کرتے ہیں آئر ویڈ کے انصار یہ تاشیر میں آئر ویڈ ٹھنڈی بتاتا ہے اب کئی لوگ اس کو گوگل میں گرم بتاتے ہیں لیکن آئر ویڈ اس کو ٹھنڈا تاشیر کا بتاتا ہے مونکہ میں یا کسمیس میں میگنیسیم پوٹیسیم کیلسیم ہوسپورس آئرن اور فائبر سے بھرپور ہے اس کے علاوہ اس میں گوند اور سڑکرہ یعنی شگر بہت بھئی پڑی ہے کسمیس کو پانی میں بھگو کر کے کھانے سے پچھن تندر مضبوط ہوتا ہے اور ادھک پیاس لگنا کبج ہونا پیلیا کاملہ ہونا ان کو ٹھیک کرتا ہے کسمیس ہمارے دل اور دماغ کی کمجیل کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے ہمارا خون بڑھاتا ہے رکت وکار اور رکت پیت میں بہت ہی لابکاری ہے پیس ساب میں اگر رکاوٹ ہو جاتی ہے تو اس کا پانی منقہ کو بھی ہو کر رکھیں منقہ بھی کھائیں یا کسمیس کھائیں اور اس کے پانی کو پیئیں اس سے آپ کے پیس ساب کی جلن دور ہو جائے گی کسمیس روز صورے کھالی پیٹ چنے کے ساتھ اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کی ہڈیاں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں مجبوط ہوتی ہیں اور کسمیس کاس پیشت اگر بڑھا کر کے شید کے ساتھ کھائیں تو پرسوں میں سکرانو کی ماترہ بڑھتی ہے اور کسمیس کے کھانے سے خون میں بردی اور ہیموگلوم بن بڑھتا ہے اشتریوں میں گرباشہ کی کمجوری دور ہوتی ہے اگر آپ روز کسمیس کو کسی بھی پرکار سے کھاتے ہیں تو یہ شریر کی بڑھتی ہے طاقت بڑھتی ہے اور سریر کا وجن بڑھتا ہے یہ بلے ہے اور جس کے کارن سے یہ طاقت دیتا ہے سریر میں ارجہ کا سنچار کرتا ہے مونکہ میں ویٹامین سی آئیرن اور انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس سے یہ اسکن اور بالوں کو چمکدار بناتا ہے اور ان کو ہیلڈی رکھتا ہے اب بات آتی ہے کہ کون لوگ نہ کھائیں کن کو یہ نقصان کرتا ہے ویسے یہ زیادہ تر آپ کو فادہ ہی کرتا ہے لیکن جس کو سگر ہے یعنی ڈائیویٹیج ہے تو وہ انہیں نہ کھائیں کیونکہ کشمش سگر ہے سگر آپ کی بڑھ سکتی ہے آپ کی ڈائیویٹیج پریشانی ہو سکتی ہے اور جن کو وزن بہت زیادہ ہے جو وزن کو کم کرنا چاہتے انہیں بھول کر بھی مونکہ یا کشمش نہیں کھانی چاہیے جن لوگوں کو مٹھائی سے الرجی ہو جاتی ہے تو ان کو بھی یہ کشمش پانی نہیں چاہیے اب میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہاں تک کہ آپ نے ویڈیو دیکھی آپ کو بہت 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 دنیواد اب یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے ویچار کومنٹس میں رکھیں پھر ملتے ہیں بنے رہیے اور ام دا ویڈیو کی انتظار کیجئے تنیواد نمشکار